اسلام علیکم ویوارڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں ویوارڈ آج میں آپ کے لیے بہت بھی جلیشیس سی چومیٹو کیچپ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی جلیشیس بندے ہیں آج کل مارکٹ میں بہت ہی جیوسی اور بہت فریش چومیٹر آئے ہوئے ہیں تو ویوارڈ اس ریسیپی کو ضرور ٹوائے کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو میری یہ ریسیپی بلکل اچھی طرح سمجھا سکے تو ویورز چلتے ہیں آگے ہم ریسیپی کی طرح ٹومیٹو کیچپ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ڈیڑھ کیلو ٹومیٹر لیے ہیں اس کے ساتھ میں یہاں پر یہ ایک لسن لوں گی جس میں سے پانچ چھے جوا لسن کا میں ڈالوں گی ایک ادد اس میں پیاز جائے گی چھوٹی سائز کی پیاز لیجئے گا اور اگر بڑی ہو تو اس کو آدھا ڈالیے گا تو ویورز ٹومیٹر کو یہ ٹومیٹر ہے اسے میں نے اس طرح کٹ کرنا ہے اور اس طرح ہم سارے ٹومیٹر کو کٹ کر لیں گے اس طرح سارے ٹومیٹر کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے جی ویورز تو سارے ٹومیٹروں کو میں نے اس طرح موٹا موٹا سا کٹ لیا ہے چار ٹکڑے کیے تھے میں نے ٹومیٹر کے اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ہاتھ سے دس جوے لسن کے اور ایک درمیانی سائز کی چھوٹے سائز کی پیاز میں نے اس کے اندر ڈالی ہے اس طرح موٹا موٹا سا کٹ کر کے اور اسے اب میں دھیمی آج پر چھولے پر رکھ دوں گی یہ بات میں آپ کو بتاتی ہوں ویورز کہ کچھ لوگوں کو لسن اور یہ پیاز اس کا فلیور پسند نہیں ہوتا تو آپ چاہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اور صرف ٹومیٹر کو ہی گلا لیں تو اب ہم اپنے چھولے کو کرتے ہیں آن اور اسے میں دھیمی آج پر رکھ دوں گی اور اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ٹومیٹر کا اپنا ایک بہت پانی اس کے اندر ہوتا ہے جو دھیمی آج پر یہ خود گل بھی جائے گا اور یہ اپنا سارا پانی ریلیز کرے گا تو آئے ویورز اسے اب ہم پکاتے ہیں اور اس کی آج بلکل دھیمی ہونی چاہیے اس طرح اور اس کے بات میں اس پہ یہ کڑھائی رکھ دوں گی جو میں نے ٹومیٹر کاٹ کے رکھے تھے تو ویورز یہ پندرہ منٹ میں بہت اچھے گل جائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں پانی نہیں شامل کیا تو پندرہ منٹ میں یہ بہت اچھے طریقے سے جب گل جائیں تو پھر ہم اسے گرینڈ کریں گے تو ویورز آئے اب ہم ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بات اس کو دھیمی آج پر پکانا ہے دھاک جی بیورز تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ یہ دیکھیں یہ ٹومیٹر کتنے اچھے گل گئے ہیں ہمارے پیاس ٹومیٹر اور لہسن بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اور یہاں پر میں نے پانی بلکل بھی شامل نہیں کیا تھا اور آپ دیکھیں کتنا زیادہ ٹومیٹر نے پانی چھوڑا ہے تو اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اور ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے ویورز تو تماؤر ہمارے بلکل تھنڈے ہو چکے ہیں اب میں اسے گرائنڈ کر کے ایک اچھی سی سمودھ سی پیوری بنا لوں گی جی ویورز تو یہاں پر میں نے یہ ایک پتلی لی ہے اور یہ میں نے یہ چھنڈا لیا ہے تو اس میں میں یہ جو میں نے تماؤر کی پیوری بنائی کی اسے میں چھان لوں گی یہ پیوری بلکل سمودھ بنی ہے یہ دیکھیں ویورز اسے اچھی طرح سے ہم نے چھان لے رہا ہے تاکہ اس میں جو بیج ہے وہ بلکل بھی اس پیوری کے اندر شامل نہ ہو چھل کے اور بیج سب کچھ اچھی طرح سے میں چھان لوں گی بہت آرام آرام سے یہ دیکھیں بہت آسانی کے ساتھ یہ ساری پیوری اس کے اندر شفٹ ہو جائے گی آپ نے بھی دھیان رکھنا ہے کہ بلکل جو چھنی آپ نے لینی ہے وہ بلکل باریک ہونی چاہیے تاکہ تماتر کا چھلکا یا بیج اس کے اندر دافل نہ ہو اور اس بات کا بھی بہت خیال کرنا ہے کہ جو برطن آپ یوز کر رہے ہیں اس میں ذرا بھی پانی گیلا برطن نہ ہو کہ اس میں کہیں سے کوئی پانی لگا ہوا ہو آپ نے دیکھا وہ پوری ریسپی میں کہیں بھی میں نے پانی کا استعمال نہیں کیا تو جو برطن بھی آپ استعمال کریں وہ بلکل رائے ہونا چاہیے دیکھیں ویورز یہ میں نے تماتو کی ساری پیوری جو ہے میں نے چھان لی ہے اور یہ صرف اس میں یہ چھلکا اور بیج بچا ہے بس تو میں اسے سائٹ پہ کر دوں گی اور جو اور تماتر کا پیسٹ ہمارا بچا تھا تو یہ سارا پیسٹ میں اس میں ڈالوں گی اور اسے میں چھان لوں گی جی ویورز تو تماتر کی جو پیوری پیسٹ جو میں نے بنایا تھا وہ میں نے چھان لیا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا سمودھ سا پیسٹ بنا ہے اور اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر کے اسے پکائیں گے تو آئی ویورز اب ہم اسے پکاتے ہیں ویورز تو میں نے وہی والی کڑھائی جس میں میں نے ٹاماتر کو گلایا تھا میں اس میں یہ ساری پیوری کو شیفٹ کر دوں گی یہ اتنی اچھی اور سمودھ پیوری بنی ہے اور اب ہم اس کے اندر کچھ سپائسز ایڈ کریں گے ویورز تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے یہ آدھا کپ سرکا لیا ہے جو وائٹ وینیگر ہوتا ہے یہ میں اس کے اندر شامل کروں گی ایک کپ اس کے اندر میں شگر شامل کروں گی یعنی کہ چینی یہ تقریباً ڈیر سو گرام شگر ہے اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں نمک شامل کروں گی اور اس کے ساتھ کی میں ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر میں پیسی ہوئی لال میٹ شامل کروں گی اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر فوڈ کلر بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ ہاں پر میں آپ کو فوڈ کلر یوز کرنے کے کے لیے نہیں کہوں گی کیونکہ فوڈ کلر ہماری ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا تو آپ یہ ہوم میٹ ٹومیٹو کچھ بنا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ بلکل ہائیجینک ہو اور اب ہم اسے پکائیں گے تقریبا 45 منٹ سے پکانا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو تاکہ یہ بلکل ایک گاڑھا سا کیچپ بن جائے ویورز تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیچپ ہمارا پکنا شروع ہو چکا ہے یہ اس میں سے بابلز بننے شروع ہو چکے ہیں تو یہ جیسے جیسے پکتا جائے گا اس میں سے چھینٹے بھی نکلیں گی تو آپ نے یہاں پر چمچ کو چلاتے رہنا ہے سموت لی آپ چمچ چلاتے رہیے گا تو یہ خود بخود گارہ ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پر جو میں نے سرکہ شامل کیا تھا سرکہ یہاں پر پریزیٹیف کا کام دیتا ہے یہ ہمارے کیچپ کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھتا ہے اہم انگریڈینز ہوتا ہے کیچپ بنانے کے لیے تو آپ اس کو آرام آرام سے بس چلاتے رہنا ہے یہ خود بخود گارہ ہونا شروع ہو رہا ہے جی بیورز تو مجھے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو چکے تھے تو یہ کیچپ میرا بلکل ریڈی ہو گیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میکسیمم 30 to 45 منٹ لگتے ہیں لیکن یہ 20 سے 25 منٹ میں ہی بلکل done ہو گیا یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی بلکل کیچپ کی طرح ہو چکی ہے اس میں بلکل بھی پانی رہی ہے تو یہ done ہو چکا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتی کرتے کہ ہمارا کیچپ تیار ہو چکا ہے تو میں فلیم کو آف کر دوں گی اور آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے کس طرح چیک کرنا ہے بیورز تو یہ دیکھیں اب میں آپ کو اسے چیک کرواتی ہوں کہ یہ جب تیار ہو جاتا ہے تو ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو یہ پر میں نے ایک پلیٹ لی ہے اور اس پلیٹ میں میں تھوڑا سا کیچپ ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ جب میں کیچپ اس پر ڈالوں گی تو اس میں کیچپ پلیٹ کو میں نے اس طرح سے بلکل کھڑا کر دیا ہے تو کیچپ اپنی باول میں سیف کر سکتے ہیں تو میں اس تھنڈا کرنے کے بعد آپ کو ایک باول میں شیفٹ کر دکھاتی ہوں جی ویورز تو بہت ہی ڈیلیشیس سا ٹومیٹو کیچپ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے میں نے اس باول میں شیفٹ کیا ہے اور ویورز جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں اسے کسی باٹل میں ڈال کے اسے فریج میں سیف کر دوں گی یہ ایک مہینے تک اسے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا ویورز تو آپ بھی اپنے گھر پر بنائیں اور شام کی چائے پر جو بھی سنیک بناتے ہیں اس کے ساتھ بچوں کو دیں خود بھی کھائے ٹومیٹو کیچپ بہت استعمال کیا جاتا ہے لوگوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو اس کی یہ ریسیپی کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بھی کو بھی مط بھول گا تا کہ آپ کو میری ساری ویڈیو بہت